بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ال ام سی ٹی میں خوش آمدید ٹینٹھ کلاس کی تشریحات کے سلسلے میں ہماری اگلی تشریح حاضری خدمت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تشریحات کے سلسلے میں ایک ایسا فارمٹ انٹروڈیوز کروایا ہے جس میں ہمیں مکمل غزل یا مکمل نظم کے تمام اشار کی الگ الگ سے تشریح یاد نہیں کرنی پڑتی بلکہ ایک چند مقصود لائنز سلیکٹیوڈ لائنز جو ہیں وہ میں آپ کو پروائیٹ کرتی ہوں اور آپ کو وہ تشریح یاد کر لینی ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک پیچ پہ مشتمل ہوتی ہے اور وہ اتنی میاری اور اتنی آپ کی ٹو دہ پوائنٹ تشریح ہوتی ہے کہ اس شائر کی غزل کا یا نظم کا کوئی بھی شیر آئے تو آپ ایک ہی تشریح ہر شیر میں لکھ سکتے ہیں وہ ایسی ایڈجسٹیبل ہے اور فلیکسیبل ہے تشریح اس سلسلے میں نائنٹھ کا مکمل کام جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہوئے نائنٹھ کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ اسے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں اور ان کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ انہیں ہر شیر کی الگ الگ سے تشریح یاد نہیں کرنی پڑتی بلکہ ایک ہی پیچ کی تشریح یاد کر کے آپ کا نظم کا یا غزل کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی ٹین کلاس کے سٹوڈنٹس نے بھی باقی تشریحات جو ہیں وہ یقیناً یاد کر لی ہوں گی اب ہماری غزل نمبر ایک آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں غزل نمبر دو کی تشریح آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں سٹوڈنٹس یہ جو غزل نمبر دو ہے یہ جو گر مراد آبادی کی غزل ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے تو فارمیٹ میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں ویسے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس غزل کا یعنی جگر مراد آبادی کی غزل کی میں ایسی تشریح لکھواؤں گے کہ اس کا کوئی بھی شیر آ جائے تو آپ وہی تشریح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اینڈ میں اضافی شیر کے بعد آپ کو صرف ایک یا دو لائنز میں جو ہے وہ اپنے پاس سے کرنا ہوگا اس شیر کو ایکسپلین جو کہ آپ کو پیپر میں دیا ہو گیا ورنہ جتنی لائنز میں آپ کو لکھواؤں گی وہ آپ کو ایسیٹیز لکھنی ہے اضافی شیر تک اور اس کے بعد آپ نے اینڈ میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین لائنز کافی ہوں گی اگر آپ خود سے اس شیر کو ایکسپلین کر دیں گے اور میں اینڈ پہ وہ بھی آپ کو لکھوا دوں گی کہ کونسی لائنز کس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی شارٹ کر کے اور بہت ہی ٹو دہ پوائنٹ کر کے تشریح میں آپ کو سمجھاتی ہوں اب ہمارا پہلا شیر ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے سٹوڈنٹس آپ اس کا طریقے کار دیکھئے کہ آپ نے یہاں سے کام شروع کرنا ہے پیپر میں اگزام کے پوائنٹ آف یو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے شیر کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور آپ نے اس کے بعد پورا مکمل شیر لکھ دینا ہے آپ کو فور اگزیمپل کہ اگر یہی شیر پیپر میں آیا ہے تو آپ نے اس طرح سے شیر منچن کر دینا ہے اور اس کے علاوہ جگر مراد آبادی کی غزل کا کوئی بھی شیر ہو تو آپ اسی طرح سے اس کو مکمل طور پر لکھیں گے اس طرح سے حوالے کلام لکھیں گے اور اس کے بعد غزل انبان چونکہ غزل کا الگ سے نہیں ہوتا لیکن آپ اس طرح سے پہلا شیر منچن کر سکتے ہیں تھوڑا سا لکھ کر یعنی کہ کوئی بھی شیر آجائے آپ نے پہلی ہی لائن غزل کی منچن کرنی ہے ہر شیر میں آپ الگ لگ سے ہر شیر کی الگ الگ نائن منچن نہیں کریں گے کہ یہ غزل ہے غزل کے تعریف کے طور پر غزل کی پہلی لائن کو آپ اس طرح سے منچن کر دیں گے کہ یہ والی غزل کی تشریح ہم کرنے لگے ہیں اس کے بعد سنفی عدب غزل ہے وہ یہاں پہ منچن کر دیجئے شائر کا نام جگر مراد آبادی ہے وہ آپ یہاں پہ منچن کر دیجئے اور اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اب آگے آپ کو وہ لائنز نظر آ رہی ہیں جو اس غزل کی کسی بھی شیر کی تشریح میں آپ کو ایکزیکٹ اسی طرح سے لکھنی ہے آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں زیر تشریح شیر باکمال شائر جگر مراد آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے جگر خصوصاً غزل گو شائر ہیں ان کی غزلوں میں نغمگی کا احساس نمائی ہے تاہم وہ کبھی کلاسیک شائری کا دامن نہیں چھوڑتے ان کے کلام میں پختگی کا احساس ہوتا ہے جگر نے کلاسیکی شائری کے اس موضوع کو بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہزاروں خواہشات کے حسار میں زندگی بسر کرتا ہے انسان ارادہ تو کر لیتا ہے مگر راہ کی مشکلات دیکھ کر جلد حمت ہار کر مو موڑ لیتا ہے جگر کی اسی کیفیت کو کسی شائر نے کیا خوب بیان کیا ہے اب یہ اضافی شیئر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اضافی شیئر آپ منشن کر دیں گے اور آپ یہاں سائیڈوں پہ بار بھی لکھ سکتے ہیں بار بنا کے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں اضافی شیئر کی جو ہے وہ بہت ویلیو ہوتی ہے تشریح میں اکارڈنگ ٹو پوائنٹ اور اکارڈنگ ٹو سیچویشن جو ہے وہ آپ اضافی شیئر ایڈ کریں تو آپ کے تشریح میں پورے نمبر آتے ہیں انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا جنہیں جستجوئے سکون رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا انہیں کوئی بھی موج نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے ٹھیک ہے اب یہاں اضافی شیئر کی سیکنڈ لائن تک آپ کو جو لائن نظر آ رہی ہے یہ وہ تشریح کی لائنز ہیں جو کہ اس غزل کا کوئی بھی شیئر آ جائے تو آپ ایز ایٹ ایز یہاں تک وہ لائنز لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ شیئر کے حساب سے آپ اینڈ میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب شروع کی لائنز اضافی شیئر تک وہ لائنز ہیں جو ہر شیئر کی تشریح میں آپ نے سٹارٹ میں لکھتے نہیں ہے آپ کو بار بار ہر شیئر کی تشریح الگ سے یاد نہیں کرنی پڑے گی اور یہ والے پوائنٹس بعد میں وہ ہیں جو اکارڈنگ ٹو شیئر آپ نے لکھتے نہیں ہے مثلا کہ اگر آپ اسی شیئر کی مثال لیں کہ یہی جو شیئر میں نے اب یہاں پہ منشن کیا تھا یہ پہلا شیئر اگر یہاں پہ آئے گا تو اس کے بعد آپ یہ لائن منشن کر سکتے ہیں کہ آدمی تو آدمی سے ملتا ہے مگر انسانوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے اتنا کافی ہے اب دو تین لائنز اور اس کو ایکسپلین کر سکیں تو کر سکتے ہیں لیکن اتنی لائنز کافی ہیں کیونکہ پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بہت لمبی لمبی تشریح لکھیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فارمیٹ کے حساب سے ایک نمبر شائر کے نام کا ہوتا ہے اور ایک نمبر جو ہے وہ باقی تشریح کا ہوتا ہے اور ٹوٹل دس اشار کی تشریح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسے کی لیندھ بہت لمبی رکھنی ہوتی ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پورا کام بھی مکمل کر دیں پیپر اور آپ تشریحات بھی لمبی لمبی لکھتے ہیں یہ مناسب ترین لائنز ہیں لیندھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یعنی یہ وہ آئیڈیل لیندھ ہے جو آپ کے دو نمبر کا شیر تشریح جو ہے وہ مکمل لے کے آنے کے لیے پیپر کے لیے آئیڈیل لیندھ ہے جو کہ میں نے آپ کو لکھوا دیئے اور یہاں پہ آپ پوائنٹ نہیں دیں گے یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے منچن ہے کہ پہلا شیر آئے تو یہ ایڈ کرنا ہے دوسرا شیر آئے تو یہ ایڈ کرنا ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پوائنٹ ہیں جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو آپ نے پوائنٹس نہیں لکھنے بلکہ اس کو ڈائریکٹ ایڈ کر دینا اور اگر آپ کی اپنے ٹائم پہ گریپ ہے اور آپ کی سپیڈ کافی مناسب ہے تو پھر آپ دو سے تین آئینز کچھ اس طرح کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ بظاہر تو انسان ایک ہی جیسے محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کے مزاج اتنے مختلف ہوتی ہیں اور ان کی طبیعت اور پسند ناپسند اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے بلکہ جدہ طبیعتوں کے محسوس ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اسی طرح سے اگر آپ کو یہ دوسرا شیر پیپر میں آتا ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے اس کا طریقے کار بھی بلکل وہی ہوگا یہاں پہ آپ شیر منشن کریں گے سیکنڈ والا یہ سارا فارمٹ بلکل ایزٹیز آ جائے گا تشریح جو ہے یہ لائنز بلکل ایزٹیز آ جائیں گی ساری ایک دفعہ پھر پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو زیر تشریح شیر با کمال شاعر جگر مراد آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے جگر خصوصاً غزل گو شاعر ہیں ان کی غزلوں میں نغمگی کا احساس نمائی ہے تاہم وہ کبھی کلاسیکی شاعری کا دامن نہیں چھوڑتے ان کے کلام میں پختگی کا احساس ہوتا ہے پختگی مضبوطی کو کہا جاتا ہے جگر نے کلاسیکی شاعری کے اس موضوع کو بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے پیرائے جو ہے انداز کو کہا جاتا ہے سٹائل کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہزاروں خواہشات کے حصار میں زندگی بزر کرتا ہے انسان ارادہ تو کر لیتا ہے اگر راہ کی مشکلات دیکھ کر جلد حمد ہار کر مو موڑ لیتا ہے جگر کی اسی کیفیت کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے اضافی شعر پھر یہی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ پیپر میں ایک غزل میں ایک ہی شعر آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غزل سے وہ دو شعر آپ کو اٹھا کر دے دیں یہ چیز بورڈ کے فارمنٹ کے خلاف ہے تو ایک ہی شعر آئے گا تو اضافی شعر یہ ایسا میں نے ڈالا ہے یہاں پہ کہ آپ کوئی بھی شعر آئے جگر کی غزل کا تو آپ یہ والا شعر آئے کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور اس سیچوشن کے اکارڈنگ آسان لگتا ہے یا یاد ہے تو آپ وہ بھی آئے کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ایک مناسب شعر ہے آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی جنہیں جستجوے سکون رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا انہیں کوئی بھی موج نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے اور اس کے بعد کیونکہ اب ہم نے سیکنڈ شیئر کی تشریح کرنی ہے تو اس کے اکارڈنگ یہ لائنز آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ والی لائن ایڈ نہیں کرنی بلکہ سیکنڈ شیئر کے حساب سے یہ والی لائن آپ ایڈ کریں گے کہ جب شاعر سے اس کا محبوب اپنی سادہ ادا سے ملتا ہے تو وہ اس کے سارے ستم بھول جاتا ہے اس کے بعد تیسرا شیئر اگر آپ کو پیپر میں آ جائے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری حسی سے ملتا ہے یہاں پہ آپ تیسرا شیئر پھر لکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ سارا فارمیٹ ایز ایٹ از لکھنے کے بعد اور اضافے شیئر لکھنے کے بعد آپ یہ تھرڈ پوائنٹ والی لائن ایڈ کریں گے کہ آج محبوب کی حسی میں کچھ الگ بات ہے کہ اس کا رنگ پھولوں جیسا لگ رہا ہے اس کے بعد اگر یہ والا شیئر آتا ہے پیپر میں سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے تو آپ شروع سے ساری تشریح یہاں تک اضافی شیئر لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ والی لائن ایڈ کریں گے اس شیئر کے نیچے کہ شائر کے محبوب کا قد روزے محشر جتنا لمبا ہے اور یا اس کو آپ اور زیادہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے قد کی تعریف کر سکتے ہیں کہ شائر کو اپنے محبوب کا قد اتنا لمبا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسے روزے محشر جتنا لمبا گمان کرتا ہے یا اس نے اس کو تشبیح دی ہے روزے محشر کی لمبائی سے میں نے ایکچولی آپ کو اتنے پروپر ورڈنگ میں اور اتنی میاری تشریح بتا دی ہے کہ آپ کو خود سے بہت زیادہ ایکسپلین بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اگر آپ ایسے ہی کام بلکل لکھ آتی ہیں تو میری طرف سے گیرنٹی ہے آپ کے تشریح میں پورے دس نمبر کی پانچ اشار دس نمبر کے ہوتے ہیں دو غزل کے اور تین نظم کے کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایسے ہی کام کر دیتے ہیں تو میری طرف سے گیرنٹی آپ کو فل مارکس کی اگلے شیئر پہ ہم نظر ڈال لیتی ہیں مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے یہ ساری تشریح ایسے ہی کام کرنے کے بعد جب آپ اضافی شیئر لکھیں گے یہ اضافی شیئر جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تجب آپ لکھ لیں گے پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ جو لوگ مقدر میں نہ ہوں دل ہمیشہ انہیں کی خواہش میں رہتا ہے اور آپ یہاں پہ ایک یہ بات بھی ایٹ کر سکتے ہیں کہ لا حاصل کی طلب اور حاصل کی بے قدری کبھی ختم نہیں ہوتی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ لا حاصل کی قدر اور حاصل کی بے قدری کبھی ختم نہیں ہوتی کہ جو انسان کی قسمت میں نہیں ہوتا انسان کا دل ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے دور کے ڈھول ہمیشہ سوہانے محسوس ہوتے ہیں اور جو چیز مقدر میں لکھتی ہیں ہوں تو عموماً ہم اپنے مقدر کے انکاری ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور اپنی مقدر کو کوسنے لگ جاتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے اور آپ اس لائن کو ایسے بھی اتنا بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ مقدر میں نہ ہوں دل ہمیشہ انہی کی خواہش میں رہتا ہے سٹوڈنٹس ان کے بعد میں آپ کو ان questions کے answers بھی بتا دوں گی یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جتنی کی books میں answers ہیں وہ بہت limited سے دی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شارٹ سے answers دی ہوتے ہیں بہت مناسب سے جو ہیں answers میں آپ کو بنا کر ابھی وہ بھی لکھا دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ چھوٹا سا answer لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو بورڈ والے بھی ایک سوال جو کہ دو نمبر کاؤترس میں سے ایک نمبر دے کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ proper دو سے تین لائنز میں مناسب سا جواب بنا کر لکھا جائے ان دو شیروں کی تشریح کے بعد میں آپ کو وہ کام بھی کروا دیتی ہوں ہم اکلی شیر کی طرف بڑھتے ہیں کاروبارے جہاں سورتی ہیں دل ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ شیر ہے کاروبارے جہاں سورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے اس کی تشریح پہ آپ حوالے کلام سے ایزیٹیز لکھیں گے برکل اس میں کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی پرفیکٹ لائنز بنتی ہیں اس کے تشریح کے سٹارٹ کے لیے بھی اور آپ چھٹے یا سیکنڈ لاسٹ شیر میں یہ ولی لائن ایڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام کام سور جاتے ہیں جب انسان روح کی گہرائی سے نیت کر لے ٹھیک ہے یہ بہت پروپر لائن ہے اس کے بعد ہمارا لاسٹ شیر ہے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے یہ آخری شیر ہے اس غزل کا تو آپ ساری تشریح اضافہ شیر تک لکھنے کے بعد آپ اسی طرح سے منشن کر سکتے ہیں کہ قول ہے روح کو اصل مزہ دل کے قریب رہنے سے ملتا ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ پرفیکٹ اور میاری سے تشریح ہو گئی جس نے آپ کا کام بہت آسان کر دیا ہے بلکہ آپ کے سر سے ایک بوجھ اتار پھینکا ہے جس میں آپ کو چھے شیروں کی یا سات شیروں کی الگ الگ سے تشریح یاد کرنی پڑتی سات اشار کی تشریح کا بوجھ کم کر کے آپ کے چھے شیروں کا کام ختم ہوا ہے اور ایک تشریح آپ کو ایسی پرفیکٹسی میں نے دی ہے کہ یہ ایک تشریح ہی سات اشار کی تشریح کے برابر ہے آپ اندازہ کریں آپ کا کتنا برڈن میں نے کم کیا ہے کہ چھے اشار کی تشریح آپ کو نہیں یاد کرنی پڑے گی اور یہ ایک ہی شیر کی تشریح آپ کی بہت سو ٹیبل طریقے سے کام ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب آتے ہیں مشک کی طرف مشک کے ہمارا کام مقصد یہ ہے کہ کام کم بھی ہو جائے مگر سٹینڈرائزڈ بھی رہے تو سٹینڈرڈ یا میار کو جو ہے میں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اس لئے میں نے اضافہ شیر کا بھی اضافہ کیا ہے ضرورت کے حساب سے اقوال کا اضافہ بھی کیا اور ورڈنگ بھی جو ہے وہ اچھی والی رکھی ہے کہ میاری اردو محسوس ہو بلکل بچگانہ سا سٹائل نہیں ہے اس لئے املاہ کا خیال رکھئے گا کہ اس میں املاہ کی غلطی نہ ہو اب آتے ہیں مشک کی طرف پہلا جو سوال ہے کہ اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کریر اپنی کاپی میں الگ کر کے لکھیں اس طرح کا سوال پیپر میں نہیں آتا آپ اس کو چھوڑ دیجئے سیکنڈ سوال سے آغاز کرتے ہیں پھولوں کا رنگ حسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجئے سٹینڈرڈ آپ کو سیکنڈ سوال جو ہے اس کا جواب سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ ہیڈنگ بنا کے رکھئے گا نمبرنگ دیجئے گا پورا پورا سوال لکھنے کا اب زمانہ نہیں ہے نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کم ٹائم میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس لیے میں پورا پورا سوال لکھنے کو اپریشیٹ نہیں کرتی خود بھی میں بورٹ چیکر ہوں تو میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ آپ کا غیر ضروری کام آپ اگر نکال دیں تو پھر ہی آپ کا پیپر جو ہے وہ مناسب وقت میں کمپلیٹ ہو پاتا ہے تو غیر ضروری کام اس وجہ سے ہے سوال کا آپ ہیڈنگ بنا کر بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں آپ نے صرف منشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا سوال کر رہے ہیں تو آپ سوال جو اس نمبر ہے وہ دیجئے گا جو آپ کے پیپر میں پارٹ نمبر ہوگا سوال نمبر وہ دیجئے گا جو آپ کا پیپر کا سوال نمبر ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ہیڈنگ بنا دیجئے گا پھولوں کا رنگ اور ہسی اس سوال کی ہیڈنگ ہو سکتی ہے کوئی بھی سوال دیا ہو آپ اس میں صحیح ہیڈنگ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی کوئی اور مناسب سے ہیڈنگ آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو وہ بھی لکھ سکتے ہیں مجھے اس کی یہ ہیڈنگ مناسب لگی اس لیے میں نے یہ لکھ دی کہ پھولوں کا رنگ اور ہسی اور اس کو آپ جواب کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے یہ آپ کو کسی کی بک میں اس طرح کی آنسر نہیں ملیں گے بڑی ہی شارٹ قسم کی آنسر ہیں جو پورے جواب نہیں مناسب طریقے سے دی ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس اکثر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سائنس سبجیکٹس میں اتنے اتنے نمبر لے لیتے ہیں میتیمیٹیکل مارکس لے لیتے ہیں فیزکس کیمسٹری بائو والے جو ہیں وہ بڑے کمپیوٹر سائنس میں بڑے مارکس آ جاتے ہیں میت میں بڑے مارکس آ جاتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اردو میں مارکس نہیں آتے تو سٹوڈنٹس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز آپ کے پیپر میں نمبر بڑھا رہی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال لکھ کر میں نے اپنے چینل پر بہت انفرمیشن اس سبجیکٹ کے متعلق دی ہے تو آپ میری ہر بات کو غور سے سنا کریں اس کو فالو کیا کریں اور اگر آپ ایسی چیز فالو کریں گے املاقی غلطیاں نہیں کریں گے تو میری طرف سے بھی آپ کے فل مارکس کی گیرنٹی ہے آپ شارٹ سا کوسٹن لکھ دیتے ہیں وہ ادھورا سا محسوس ہوتا ہے اور جیسے ہی سو پیپر چیک کرتے ہوئے اگزیمنر کے سامنے کوئی ایسا سوال کا جواب آتا ہے جو کسی بچے نے خود سے کریٹیو کر کے کیا ہے اور اس نے بہت اچھا سا مناسب سا دو سے تین لائنز میں بنا کے سوال کیا ہے تو اگزیمنر کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پورے مارکس دوں تو وہ جو ایک لائن میں شارٹ کر کے آنسر جنہوں نے دی ہوتی ہیں وہ پھر ایک ایک نمبر کی کٹیگری میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ ایسا نمبر جو ہے پیپر جو ہے وہ فل مارکس کی کٹیگری میں آتا ہے جنہوں نے پروپر سا آنسر دیا ہو اس لئے میں نے پروپر سا آنسر بنایا کہ آپ کو یہ دیا آپ ان کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے اس غزل میں جگر مراد عبادی نے محبوب کے جس کھیل کی تاریف کرتے ہوئے اس کیسے کو پھولوں کے کھلنے سے تشبیح دی ہے جیسے پھولوں نے اس کے محبوب سے ہی اسنا سیکھا ہو سیکنڈ کوسٹن بہت امپورٹنٹ ہے بہت دفعہ بورڈ میں آ بھی چکا ہے کہ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سبرتے ہیں اور اس غزل کا کوئی نہ کوئی شیئر جو ہے وہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہوتا ہے اس لئے آپ اس کی تشریقوں اور ان کوسٹن کے آنسر کو اچھے سے کیجئے گا آپ دیکھئے گا ہوش اور بے خودی آپ نمبرنگ جو ہے وہ اپنے سٹائل سے بھی دے سکتے ہیں ایسے دینا چاہیں تو ایسے دے دیں کسی اور طریقے سے آپ زیادہ اچھی پریزنٹیشن کر سکیں پریزنٹیشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے پریزنٹیشن پر میں الگ سے کلپ بھی بنا چکی ہوں آپ اسے میرے چینل پر سرچ آؤٹ کر کے دیکھئے اس میں اردو پیپر میں کی جانے والی غلطیوں کا بھی کلپ موجود ہے اس میں پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ کلپ بھی موجود ہے نمبرنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور بہت انفرمیٹیو آپ کو چیزیں مل جائیں گی اب یہاں پہ آپ سیکنڈ کسٹن جو دیکھئے ویسے تو یہ تھرڈ کسٹن ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ پہلا کسٹن ہم نے سکپ کیا تھا اس وجہ سے یہ کسٹن ہے ہوش اور بے خودی اس کی ممکنہ ہیڈنگ ہو سکتی ہے شاعر کے نظریے کے مطابق جب انسان کسی کام کو دیوانہ وار انجام دیتا ہے تو دنیا کے کام بھی بنتے چلے جاتے ہیں منزل کے حصول کے لیے سچا جذبہ ہی کامیابی کی علامت ہے اب یہ اگلا سوال ہے کہ مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ابھی تو یہ دھورا سوال ہے لیکن یہ غیر اہم سوال نہیں ہے اگر یہ پیپر میں دیں تو اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ جگر مراد آبادی کی غزل کے مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مطلع جو ہے غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے اگر اس کا اینڈ جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے کافیہ اور ردیف ایک جیسا ہو یعنی آخری الفاظ ایک جیسے ہوں تو پھر وہ پہلا شعر مطلع کہلائے گا اگر آخری دو الفاظ کافیہ اور ردیف ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر مطلع نہیں کہلائے گا پہلا شعر مطلع اور مطلع مل کر نہ ملنے سے مراد اس کی ہیڈنگ ہو سکتی ہے بعض اوقات محبت مل کر بھی نہیں ملتی اور بعض اوقات محبوب سے بزاری کے باوجود انسان اسی کی توجہ چاہتا ہے لاحاصل کے حصول کی تمنا کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ہماری غزل جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سارا کام بہت آسان لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اس کو نوٹ ڈام کر لیجئے گا یاد کر لیجئے گا اور جب آپ کے امتحان میں نمبر اچھے آئیں تو مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا